موسیقی ای علم ہے بی عمل ہے سی اس کے اچھے اخلاق ہیں دی عبادت ہیں اور ای مجھے نہیں معلوم انشاءاللہ علم حاصل کریں گے آپ کی طرف سے ہمیں کامیونیٹی ٹیپ میں جو بوٹ ملے ہیں تو اس میں ای علم ہے 0% بی عمل ہے 33% سی اس کے اچھے اخلاق ہیں 33% دی عبادت ہے 17% دی مجھے نہیں معلوم انشاءاللہ علم حاصل کروں گا یا کروں گی تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے بوٹ کیا اور زیادہ سے زیادہ بوٹ کریں چلیے چلتے ہیں اس کے صحیح جواب کی طرف صحیح جواب ہے سی اس کے اچھے اخلاق ہیں دونوں جہان میں مسلمان کی نیک نامی کا بہترین سامان اس کے اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق والا دنیا میں جس طرح ہر دل عزیز اور سب کا پیارہ ہوتا ہے اسی طرح آخرت میں بھی وہ بڑے بڑے درجات و مراتب سے سرفراز ہو کر جنت کا مہمان بنتا ہے اس عنوان پر چند حدیثوں سے ہم روشنی ڈال رہے ہیں حدیث نمبر ایک حضرت نباس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خٹ کے اور تو اس کو برا سمجھے کہ لوگ اس پر متلاہ ہوں حدیث نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں حدیث نمبر تین قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق ہیں حدیث نمبر چار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل سے سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے اور اللہ تعالی فہش کلامی کرنے والے بے حیاء آدمی کو بہت ناپسند فرماتا ہے کتاب بہشت کی کنجیاں صفہ نمبر دو سو دو دو سو چار اپنے اگلے سوال کی طرف آپ کا اگلے سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قرض لیتا ہے کچھ وقت کے لیے اور وہ وقت پورا ہونے کے بعد پیسوں کو لوٹانے پر قادر بھی ہے مگر ٹال مٹول کرتا ہے دیری کرتا ہے اور دوسری جگہ فضول کھرچی کرتا ہے تو اب دوسرے مسلمان کو اسے برا بھلا یا اس پر تانہ تشنی بے حزتی کرنا کیسا ہے آپ کے اپشن یہ رہے آپ کی اسکرین پر اے منہ ہے بی خلاف سنت ہے سی حرام ہے ڈی جائز ہے ای مجھے نہیں معلوم انشاءاللہ علم حاصل کریں گے تو اس سوال کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں دینا ہے ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کریں اور ابھی تک ہمارے چینل آؤ دین پر چلے کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں لگے گھنٹی کے پٹن کو ضرور دبا دیں جس سے کی ہمارے سوالوں کی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور اپنی نیک دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں جو بھی حضرات کمنٹ باکس میں اس سوال کا جواب دیں گے ان کا نام شائع کر دیا جائے گا اور اسی سوال کو ہم نے اپنے کمنٹی ٹیب میں ڈال دیا تو وہاں بھی آپ بجا کر بورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پرسنٹیج دکھا سکتے ہیں جو بھی پرسنٹیج سوال کے جواب کر رہے گا وہ ہم اپنے اپیسوڈ میں شو کریں گے ملتے ہیں پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ کے جواب کے ساتھ میں السلام علیکم اللہ حافظ